سلام علیکم آج ہم اردو کی کتاب سے سبق نمبر آٹھ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی اس کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بے شمار نبیوں کو بھیجا اسی طرح ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قوم کی طرف ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم اور حیران کن تخلیقات یعنی زمین آسمان چاند ستارے ان بے شمار نعمتوں کی طرف توجہ دلائی کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے وہ خدا ہے اور شیطان تمہیں اتنے عرصے سے گمراہ کرتا رہا ہے تم اس کی گمراہی سے باز آجو اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو ہم جیسے ایک انسان ہیں آپ کس طرح سے پیغمبر ہو سکتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں زیادہ تر تعداد غربہ اور مسکین کی ہے یعنی غریب اور مسکین لوگوں کی ہے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور انہوں نے سچائی کے پیغام کو غرور اور تکبر کے ساتھ مسترد کر دیا انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے نبی ہے جن کے پیروکاروں میں جن کے ماننے والوں میں زیادہ تعداد جو ہے وہ قریب اور مسکین ہیں کوئی بھی سردار جو ہے جیسے قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے کوئی بھی سردار جو ہے وہ آپ کی پیروکاری میں شامل نہیں ہے تو انہوں نے آپ کے پیغام کو جو ہے مسترد کر دیا اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام انہیں ساڑھے نو سو سال تک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے ساڑھے نو سو سال کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ پر ایمان کی دعوت دیتے رہے بلا آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی جب وہ کسی طرح سے بھی نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیتے ہوئے انہیں ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ہمرا لکڑیاں کاٹنے شروع کر دی دوسرے لوگ ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تو مزاک اڑاتے کہ یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے یہ کشتی کیمٹی پر چلا ہوگے یعنی جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو بھی وہ لوگ جو ہے وہ ترہ ترہ کے باتیں کر رہے تھے اور مزاک اڑا رہے تھے پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کی باتوں کو کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے اچھا کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو یعنی جانوروں کو پرندوں کو اور کھانے پینے کا سامان رکھنے کا حکم دیا انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا تو تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور آپ کے لائے وے پیغام کو سچ جانتے تھے پھر ان لوگوں کو کشتی میں سوار کیا اچھا جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مزاق اڑھانے لگے کہ ارے ان سب کو کیا ہو گیا یہ کشتی میں کیوں بیٹھ رہے ہیں انہی لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا کہ میری فکر نہ کریں مجھے کچھ نہیں ہوگا یعنی نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا خود کا وہ بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیا تھا آخر کار جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی آخر عذاب کا مقررہ دن آ پہنچا یعنی جب وہ قوم کسی طرح سے بھی اللہ پر ایمان نہیں لائی تو ان کے لئے عذاب آنا تھا وہ عذاب کا دن آ پہنچا اور آسمان سے زبردست بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور زمین سے بھی پانی کی فوارے پھوٹ پڑے ایک تو آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا تو لوگ اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی یہ ماننا نہیں جا رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آنے لگا ہے جو کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا کچھ درختوں پر چڑ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر لیکن پانی اتنا ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لئے چڑھا تھا وہ بھی ڈوب گیا یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بہت کہا تھا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا اور کوئی نہیں بچے گا لیکن وہ نہیں مانا اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا لیکن ایسا نہ ہوا اور جس پہاڑ پر وہ اپنی جان بچانے کے لئے چڑھا تھا وہ بھی ڈوب گیا سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح کی کشتی پانی میں اوپر ہی تیرتی رہی بہت دنوں بعد بارش رکی سورج نکلا کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے لوگ کشتی سے اترے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کتاب میں یہ جو پکچر ہے اس کو دیکھئے یہ تصویر جودی پہاڑ کی ہے جس پس رضی نوح علیہ السلام کے کشتی آ کر ٹھہری تھی یعنی وہ بارشوں کا جو سلسلہ تھا وہ کافی لمبا چلتا رہا تھا جب تک آپ کی کشتی ٹریول کرتی رہی یعنی کشتی چلتی رہی پانی میں اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارشوں کا سلسلہ رکا اور سورج نکلا تو پھر آپ علیہ السلام کی کشتی جو ہے ایک پہاڑ کے ساتھ آ کے ٹھہر گئی اور پھر وہاں سے لوگ جو ہے اترے اور انہوں نے اپنی سندگی کے چیزوں کو جو ہے وہ بارش شروع کیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری آج کا سبق تھا وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی گلاس میں کنٹین کریں گے